اگر چھے ایام جو حج کے ایام ہیں ان ایام میں اگر ناپاک ہو جائیں تو کیا کریں ہم ان ایام جو ارکان ہوا دا کر سکتے یا نہیں وہ ایک سوال آیا ہوا ہے بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ہمیں بعد اس سوال کہ اگر کوئی خاتون اسلام حج کرتے ہوئے ان ایام میں جو ایام میں حج کہلاتے ہیں اگر وہ ناپاک ہو جائے یا خون جاری ہو جائے تو نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے ام المؤمنین عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افعالی ما يفعال الحاج غیر اللہ تتوفی بالبیت کہ حج کے جو بھی اعمال ہیں جیسے حاجی ان اعمال کو انجام دیتے ہیں ویسے ہی تم ان اعمال کو انجام دو البتہ کعبت اللہ کا تواف نہ کرو تو کعبت اللہ کے تواف کے علاوہ بقیہ جو سارے اعمال حج ہیں عورت ان ایام میں بھی مہواری کی صورت میں ادا کر سکتی ہے اس میں کوئی خرج کی بات نہیں عورت جیسے احرام ماند لے اپنی جگہ سے آٹویں تاریخ کو نکل جائے اور جیسے حاجی کرتے ہیں سارے اعمال انجام دیتے ہیں وہ اسے انجام دیں اس میں کوئی حرص کی بات نہیں اور اللہ کا ذکر بھی عورت ان ایام میں کر سکتی ہے اور راج قول کے مطابق پرانی مجید کی تلاوت کر سکتی ہے دعائیں کر سکتی ہے اور مینہ میں مزدالفہ میں عرفات میں عقوف وغیرہ سارے اعمال انجام دے سکتی ہے سوائے تواف کے تواف کو موخر کرے پاک ہونے تک جب تک پاک نہ ہو جائے تب تک اپنے تواف کو موخر کرے اور ظاہر اسی بات ہے تواف کے بغیر سائی بھی نہیں ہوتی تو تواف اور سائی کو عورت موخر کرے گے پاک ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد تواف کرے اس کے بعد سائی کرے صفہ اور مروع کی اور اگر کوئی عورت پاک نہ ہونے پائے یہاں تک کہ اس کے نکلنے کا وقت ہو جائے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے تب تک بھی عورت ان ایام سے باہر نہ نکل سکی پاک نہ ہو سکی تو شیخ الاسلام امتیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی مجبوری ہو نکلنے کی اور تو ایسی صورت میں شیخ الاسلام امتیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے اس جگہ پر کوئی ایسی چیز باندھ لے کہ خون جو ہے وہ نیچے نہ آسکے یا کپڑوں میں نہ لگ سکے مضبوطی کے ساتھ باندھ کر کوئی چیز عورت جو ہے قابت اللہ کا تواف کر لے یہ کب مجبوری کی صورت مجبوری کی صورت میں علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور صرف ایک تواف میں تواف افادہ کے لئے اور جیسے شیخ نے اشارہ کیا کہ مہواری کے ایام میں اگر عورت ہو اور تواف افادہ اور صحیح کر چکی ہو تو تواف ودہ اس سے ساقت ہو جاتا ہے تواف ودہ اس سے ساقت ہو جاتا ہے لیکن اگر اس نے تواف افادہ نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں عورت مجبوری کی حالت میں تواف افادہ کر سکتی ہے اگر اپنے نکلنے کے وقت تک پاک نہ ہو سکی تو اس ایک صورت میں علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اللہ علم السواب دوسرا ایک سوال ہے کہ خواتین صحیح کرتے ہوئے صحیح کرتے ہوئے بطن الوادی میں دوڑ لگائیں یا نہیں خواتین اسلام صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مرد حضرات جب صحیح کرتے ہیں تو وہاں دو گرین لائٹس آپ کو دکھائی دیں گے دونوں گرین لائٹس کے درمیان صحیح کرتے ہوئے دوننا ہے لیکن کیا عورتیں بھی مردوں کی طرح دون لگائیں گی تو اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں لیکن راجع اور صحیح قول کے مطابق بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس قول پر اجماع بھی نقل کیا کہ عورت تواف صحیح کرتے ہوئے عورت صحیح کرتے ہوئے دو گرین لائٹس کے درمیان مردوں کی طرح دون نہیں لگائے گی یہ راجع اور صحیح قول ہے جزاک اللہ خیردہ ایک سوال ہے کہ ہم ساری فیملی الحمدللہ حج کے لیے جا رہے ہیں کیا ہماری پروپرٹی اور لون اور دیگر معاملات پر گواہ بنا کر جانا ہے اور اسی طرح سے ہمارے جو پارٹنرشپ بزنس ہے کہ اس پر بھی گواہ بنا کر جانا ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تجارت کی معاملات کی لیندین کی اسلام ان چیزوں میں صفائی پسند کرتا ہے اور کسی کو پتا نہیں کہ انسان کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے کب چلا جائے یہ صرف حج یا عمرے کے معاملات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انما کے تعلق سے یہ بات احادیث میں منقول ہے کہ وہ زندگی گزارتے ہوئے اپنی وسیعت لکھ کر اپنے جیب میں رکھا کرتے تھے عام حالات کی بات کر رہا ہوں جب عام حالات میں ابن عمر رضی اللہ تعالی انما اپنی وسیعت لکھ کر اپنے جیب میں رکھتے تھے تو دائر سے بات ہے جب انسان سفر پہ جاتا ہے عمرہ کرتا ہے حج کرتا ہے تو اللہ تعالی آپ کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس لائے اپنے معاملات کو صاف کرتے ہوئے اور سارے چیزوں کو تحریر میں لکھ کر ایسے کہ آپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کوئی قرض آپ پر باقی نہ رہے آپ کے معاملات بالکل صاف ہوں اس طرح کی تحریریں لکھ کر اگر آپ جاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر اور افضل اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق چیز ہے ایک سوال ایک سوال یہ ہے کہ آج کل مطاف میں احرام کے حالت میں ہی چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہم لوگ احرام باند کے مطاف میں جا سکتے ہیں دیکھئے آپ اللہ تعالی کی اطاعت کے لیے وہاں جاتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک حکم دیا کہ اللہ کے اطاعت کرو اس کے رسول کے اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو اولو الامر سے مراد یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ وہ حکام یا مسلمانوں کے حکمراء جو امیر ہوتے ہیں ان کی اطاعت انسان کے لیے ضروری ہے جب اب قابت اللہ پہنچتے ہیں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح عجر اور ثواب حاصل کریں اللہ کے گھر کا تواف زیادہ سے زیادہ کریں آپ کی یہ تمنا ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا اور ظاہر اسی بات ہے حکمراء جب کوئی قانون لے کر آتے ہیں تو اس میں مسال فردیہ کا یا شخصی آیان کا خیال نہیں کیا جاتا بلکہ اجتماعی چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ظاہر سی بات ہے جب سارے لوگ جو ہے اگر احرام پہن کر اندر پہنچ جائیں تو کسی کی جان جان سکتی ہے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے یہ سارے امور ان کے پیش نظر ہوتے ہیں لہذا اس قسم کے کام آپ کوئی انجام نہ دیں جس کی وجہ سے حکمرانوں کے مخالفت لازم آتی ہو کیونکہ اللہ نے حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا جب تک کہ وہ کسی معاصیت کا حکم نہ دیں اور اللہ آپ کے نیتوں کو جانتا ہے بساوقات انسان نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ آپ یہ غزوے میں نکلے غزوے میں جواب نکلے تو نبی علیہ السلام نے ترمیان میں فرمایا کہ بہت سارے مدینے میں ایسے مسلمان ہیں جو تمہاری طرح نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس وسائل فراہم نہیں تو ابھی وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں غزوے میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالی ان کو تمہاری طرح غزوے کا جن کا سوا بتا کرے گا تو اللہ تعالی انسان کے نیتوں کو دیکھتا ہے نیتوں کا اعتبار کرتا ہے تو لہذا ایسی کوئی چیز یا مخالفت آپ انجام نہ دیں جس سے حکمرانوں کے مخالفت لازم آتی جزا کم اللہ خیرہ اور ایک بات جسے شک نے بتا نیت کو اللہ جانتا ہے آپ دھوکہ دے کر جا رہے ہیں تو دھوکہ دھوکہ ہے جھوٹ جھوٹ ہیں اور نیچے جا کر آپ تین چار تواف کر لیں گے اوپر اگر ایک کریں تو اللہ ایک میں ہی تین چار کا سواف دے دائیں انشاء اللہ سوال یہ ہے کہ تواف کرتے ہیں تو دوران تواف اگر ازان ہو جائیں اور ہم نماز شروع کر دیں چار چکر ہم نے لگائے تین چکر لگائے تو پھر شروع سے کرنا پڑے گا یا وہاں سے کنٹینو کر سکتے اگر دوران تواف ازان ہو جاتی ہے نماز کھڑی ہو گئی چار چکر آپ نے مکمل کر لیے پھر نماز شروع ہو گئی تو نماز ختم کرنے کے بعد آپ دوبارہ ابتدا سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جتنے چکر آپ کے ہوئے تھے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور تین چکر باقی ہوں تو صرف نماز کے بعد آپ تین چکر تواف کریں گے جتنے آپ کے باقی ہیں اتنے ہی آپ کریں گے دوبارہ سے سر پہ آ جاتی ہیں چہر اغرہ پہ آ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ابن وثیمین رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آئیس سے استطلال کیا بھول کر غلطی سے کوئی کام ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالی ان کاموں پر مواقع نہیں کرے گا حاجیوں کو چاہیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو واقع ہو جاتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دم دینا ضروری ہے آپ ہوشیار رہیں کہ بہت سارے لٹے رہے وہاں بھی پائے جاتے ہیں دم کے نام پر مساوقات آپ کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں جن چیزوں پر دم واجب نہیں ہوتا ان پر بھی آپ سے کہ دیا جاتا ہے کہ دم جو ہے واجب ہو جاتا ہے غلطی سے واقع ہونے والے چیزوں پر دم واقع نہیں ہوگا اس چیز کا آپ خیال رکھیں صحیح کے دوران خاص دعائیں ہیں کیا پڑھنا چاہیے صحیح کے دوران کوئی خاص دعائیں شیخ نے بیان کیا کہ صفح پر کچھ خاص دعائیں ہیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں جن کا احتمام کیا جاتا ہے دوران حیسائی اس کے علاوہ کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں اللہ کا ذکر کر سکتے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے حج بدل کرنے والوں کو دو قربانی دینا پڑے گا نہیں حج بدل کرنے والوں کو صرف ایک قربانی یعنی جس کو نہ ہر کہا جاتا ہے وہ قربانی اللہ یہ کہ وہ اپنی طرح سے عید کی اگر قربانی کرنا چاہ رہا ہے جیسے ادھ ہیہ کہتے تو وہ کر سکتا ہے دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اس پہ جو واجب ہے وہ ایک قربانی ہے اس سے سوال ہے کہ حج میں گیا اور اس نے قربانی وہاں پر دے دی حج کی قربانی تو کیا اپنے مقام پر اپنے علاقے میں اپنے بستی میں بھی قربانی کرے گا اگر وہ کرنا چاہتا اس پہ واجب نہیں ہے جیسے میں نے بتایا کہ حج کی جو قربانی ہوتی ہے حج تمتو کرنے والا وہ ایک قربانی دے گا وہاں پر اس پہ ضروری نہیں یہاں جو ہے وہ قربانی کرے بسا وقت انسان کی تمنا ہوتی ہر سال گھر میں قربانی ہوتی تھی اس سال بھی اس کی خواہش ہے کہ یہاں بھی قربانی ہو جائے تو دینے میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن ضروری اور واجب نہیں حرم میں مکہ میں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر سواب ہے تو کیا یہ صرف مسجد حرام کی حدود میں ہیں یا پورے مکہ دیکھئے اسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح حدیث کے مطابق شیخ بن بعض رحم اللہ کہتے ہیں کہ پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرقین کے ساتھ حدیبیہ میں صلح کیا تو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ سلام ایک ہے حلال اور ایک ہے حرم یعنی حرام ایک ہے مسجد حرام اور ایک ہے مطلب مکہ کا حرم کہلاتا ہے مکہ کا پورا علاقہ تقریبا حرم کہلاتا ہے تو نبی علیہ صلی اللہ سلام حل سے نکل کر حرم میں داخل ہوتے اور وہاں نماز ادا کرتے تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ حرم میں اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اس کا سواب زیادہ ہے اس کا سواب بڑا ہوا ہے لیکن اس قول کے کہنے والوں نے بھی یہ شرط لگائی کہ اگر حرم سے صفوف متصل ہوں ملے ہوئے ہوں چاہے یہ صفوف ایک کلومیٹر تک بھی اگر چلے جائیں یا دو کلومیٹر بھی اگر آپ پہنچ ایک لاکھ عجر کے برابر آپ کا ہوگا اگر صفوف متصل ہوتے ہیں اور اگر صفوف منقطع ہوں تو ایسی صورت میں علماء کے مابین اختلاف ہے لیکن صفوف متصل ہوں تو انشاءاللہ آپ عجر کی امید رکھیں آپ کو عجر حاصل ہوگا اسی سے ریلیٹر ایک سوال ہے کہ مسجد حرم کے آسفاس میں جو ہوتل ہیں تھوڑی دوری تک بھی کیا وہاں تک مسجد حرم کی جو امام کی آواز آتی ہے تو کیا ان کی اقتداء میں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور اتنا سواب ملے گا میں نے بتایا ابھی اپنے اس مسئلے میں کہ علماء دو چیزوں کے دیکھے دیکھنا دیکھ کر اس کی اقتداء کرنا اگر ہوتل میں آپ نماز ادا کرتے ہیں مساوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم سے جو متصل ہوتل ہوتے ہیں وہاں سے حرم کی نماز اور اس کی ادائیگی دیکھی جاتی ہیں لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کی اقتداء کی جاتی ہے تو اگر ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں تو اسی صورت میں ہوتلوں میں نماز ادا کرنا وہ گویا کہ قابط اللہ میں نماز ادا کرنا ہے وہی ثواب آپ کو وہاں بھی حاصل ہوگا ہم پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد ہم نماز قصر کرنا ہے یا پوری قصر کر سکتے نماز قصر کے سلسلے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں لیکن صحیح ترین قول کے مطابق آدمی جب تک مسافر اور سفر کی کوئی حد نہیں بسا اوقات آدمی ایک مہنہ حالت سفر میں ہوتا ہے دو مہنے حالت سفر میں ہوتا ہے تو جب تک اس کو سفر سے جوڑ دیا گیا ہے اس میں سے یہ چیز ہے کہ آدمی قصر کرے گا تو گویا کہ سفر سے جب یہ چیز جڑی ہوئی ہے جب تک مسافر ہے اور آدمی کب تک مسافر ہو سکتا ہے بسا اوقات دو دن آدمی مسافر ہوتا ہے تیسری دن سے مقیم ہو جاتا بسا اوقات پورے مہنے تک حالت سفر میں ہوتا ہے وہ اجنبیت محسوس کرتا ہے ان شہروں میں تو اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ سفر میں ہیں وہ اجنبیت آپ پاتے ہیں اپنے اندر یا عرف عام میں جس کو سفر کہا جاتا ہے چاہے آپ ایک مہنہ بھی قیام کریں تب آپ قصر کریں گے اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ تین دن تک قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد تین دن کے بعد آپ کا عظم ہو جاتا ہے کہ ایک مہنے تک آپ کو رہنا ہے تو وہاں قصر نہیں کرے گا لیکن جیسے کہ میں نے بتایا قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے کہ جب تک آپ مسافر ہیں تب تک قصر کر سکتے دوسرا سوال یہ ہے کہ رائٹ شولڈر کو جو کھلا رکھنا ہے یعنی اشتباع تو یہ ہر تواف میں کرنا ہے جیسے تواف زیارہ تواف ودا اور اسی طرح سے عمرے کے تواف حج کے تواف کے ہر تواف میں کرنا ہے استباع کے سلسلے میں اموم اپنے دکھا ہوگا بہت سارے لوگ غلطی کرتے اتباع صرف تواف قدوم میں ہے جو بہلا تواف آپ سفر سے آنے کے بعد قوت اللہ میں کرتے ہیں صرف اس تواف بسا اوقات حاجی اتباع کے شکل ہی میں نماز ادا کرتے ہیں تواف افادہ کرتے ہیں تواف ودا بھی کرتے ہیں صرف تواف قدوم میں اتباع کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی تواف ہوں گے اس میں اتباع نہیں ہے مسجد نبو میں چالیس نماز پڑھنا ضروری ہے شیخ نے اپنے خطاب میں بیان کیا کہ چالیس نماز پڑھنے ضروری نہیں اگر آپ پڑھ لیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں اور اگر نہ پڑھیں تب بھی کوئی مضائقہ یا کوئی حرج نہیں آپ پر ضروری نہیں ہے ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کے لیے کیا مسجد آئیشہ جا کر کر سکتے ہیں یا میکہ جانا پڑے گا اگر آپ ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں بسا اوقات آپ دیکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں جب سفر کیا جاتا تھا عمرہ کا تو اکثر صحابہ کہتے تھے کہ ایک سفر میں صرف ایک عمرہ عموماً صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ایک سفر کرتے تو ایک سفر میں ایک عمرہ کریں لیکن جب آپ بہت دور سے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ آپ کو سفر کا مقا ملے گا یا نہیں ملے گا دوبارہ یہاں آپ آئیں گے یا نہیں لیکن آپ کے پاس استطاعت نہیں طاقت نہیں پتہ نہیں آپ دوبارہ یہاں آئیں گے نہیں آئیں گے تو ایسی صورت میں اگر ایک سے زیادہ آپ عمرہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن عمرہ کرنے کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ مقاد کے باہر جائیں پھر مقاد سے احرام مان کے آپ عمرہ کریں جو لوگ مسجد آئیشہ سے بار بار عمرہ کرتے ہیں یہ احادیت کی روشنی میں صحیح عمل نہیں ہے مسجد آئیشہ سے عمرہ کرنا صرف ایک عورت کے لئے رخصت تھی جو مہواری کے ایام میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے عمرہ نہ کر حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے البتہ مردوں کے لئے مقاد سے باہر جائیں اور مقاد سے پھر احرام بند کے دوبارہ عمرہ کریں گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحجہ کے ارکان کیا کیا ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحجہ کے جو چیزیں ہیں وہ شیخ نے بیان کر دیا الحمدللہ آپ گیارہ ذلحجہ کو کنکریاں ماریں گے زوال شمس کے بعد سورج ڈھلنے کے بعد آپ کنکریاں ماریں گے پہلے جو چھوٹا جمرہ ہے اس کے بعد آپ دعا کریں کھڑے ہو کر قبلے کے طرف رکھ ہو کر اپنے ہاتھ اٹھائیں اللہ سے خوف دعا کریں نبی علیہ سلام جب جمرہ سغرہ کو کنکریاں مار لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ سلام اپنے بائیں جانب جمرہ کو کر کبلہ رکھ ہو کر کھڑے ہو جاتے اور جمرہ استہ کو کنکری مارنے سے پہلے خوب دعا کرتے اپنے ہاتھ اٹھاتے اس کے بعد پھر جمرہ استہ کو آپ کنکری مارتے ساتھ پھر آپ دعا کرتے قبلہ رکھ ہو کر پھر جمرہ کبرہ کو آپ ساتھ کنکری مارتے جمرہ کبرہ کو ساتھ کنکری مارتے نبی علیہ سلام دعا نہیں کرتے آپ سیدھے چلے جاتے تو یہ ایک کام ہے ذل ہجہ کی گیارہ تاریخ اس کے بعد آپ کے پاس دن بر کوئی کام نہیں ہے کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ آپ نمازیں پڑھیں قرآن کے تلاوت کریں اللہ کا ذکر کریں دعائیں کریں جب رات ہو جاتی ہے تو رات منا میں گزارنا آپ کے لئے ضروری ہے رات منا میں گزارنا اور مبیت منا یہ واجب ہے واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر دم لازم آئے گا تو مبیت منا یعنی منا میں رات گزارنا اور تینوں جمرات کو کنکریہ ماننا یہ گیارویں تاریخ کو بارویں تاریخ کو اگر آپ دو دن منا میں گزار کر اپنے حج کو مکمل کر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے اجازت ہے اللہ نے قرآن میں رخصت دی جو دو دن کے بعد نکلنا چاہ رہا ہے چلدی کر کے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن افضل یہ ہے کہ تین دن گزارے جائیں یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے اور دو دن گزار کر جو نکلنا چاہتے ہیں ان کے لئے اجازت ہے لیکن یہ بات آپ غروب ہونے سے پہلے منہ سے نکل جائیں آپ منہ میں نکلنے کا ارادہ کیے اپنے کسی دوست کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ مصروف ہوگئے باتوں میں آپ کو وقت کا پتائی نہیں چلا سورج غروب ہو گیا تو وہ رات بھی آپ کو وہاں گزار نہیں پڑی لیکن آپ چلتے ہیں نکلنے کا ارادہ کر کے آپ نکل گئے چلتے ہوئے سورج غروب ہو گیا ابھی آپ منہ میں تو آپ نکل سکتے ہیں کوئی حرز کی بات نہیں سورج غروب ہونے سے پہلے حدود منہ سے نکل جائیں تو گیارہ اور بارہ اور تیرہ تاریخ کو آپ کے پاس صرف دو کام رہیں گے رمی چمرات اور مبی تیمی نا ایک سوال کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے کیونکہ جو لوگ عام نمازی ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے بڑے بزرگ بھی ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ بقیہ ایک سوال کر لیں آخر سوال ہے فریگرنس یعنی خوشبو نہ ہو اور اسی طرح سے ماشوری جر جو کریم ہے جس میں خوشبو نہ ہو کیا استعمال کر سکتی ہے بغیر خوشبو سن کریم اور چہرے کریم لگانا خوشبو کے بغیر خوشبو کے بغیر اگر استعمال کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات بشرت یہ ہے کہ خوشبو ولا نہ ہو خوشبو کے بغیر تیل استعمال کرنا سابون استعمال کرنا کوئی کریم استعمال کرنا یہ چیزیں جائز ہیں کوئی اس میں مضائق آنی شریعت اسلامیہ کیا حج بدل میں قربانی کے لیے کوئی خاص پروسیجر ہے یا نارمل قربانی ہے بسم اللہ الحمد اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد حج بدل میں قربانی کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے بلکہ عام قربانی کا جو طریقہ ہے وہی حج بدل کے قربانی کا بھی طریقہ ہے اور عموما جب آپ ٹکن لیتے ہیں قربانی کے لیے تو تقریب شاید نام لکھا لیتے کہ کس کی طرف سے کرنا ہے تو اللہ تعالی نیتوں کا اعتبار کرتا ہے وہی طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور خاص طریقہ نہیں ہے کیا گھر سے ہی عمرہ اور حج کی نیت کر سکتے ہیں گھر سے ہی گھر سے نیت ہے روزے کے نیت ہوتی ہے تو حقیقی معنوں میں جو نیت ہے وہ احرام کے ساتھ مشروع ہے جب آپ مقاد پہنچیں گے اور یا مقاد کے اوپر سے آپ فلائٹ سے گزریں گے تو وہاں آپ کو نیت کرنی ہے اور وہی سے آپ کو احرام ماننا تو نیت کسی عمل میں داخل ہونے کے لئے ہوتی ہے تو جہاں سے آپ عمل شروع کریں گے وہاں نیت کی جاتی ہے تو جب آپ مقاد سے گزرتے ہے تو نیت وہی سے ہوتی ہے اور اسی کے بعد احرام قائد بار ہوتا ہے اگر آپ گھر سے احرام باندھ دیتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن احرام کے جو آکامات ہیں وہ آپ پر یہاں لاغو نہیں ہوں گے اور نہ ائرپورٹ پر نہ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد جب آپ نیت کرتے ہیں اس وقت جب مقاد سے آپ فلائٹ گزرتی ہے اعلان ہوتا ہے تو وہاں نیت کرتے ہیں اور احرام کے جو آکامات ہیں اس کے بعد منطبق ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پر لاغو ہوتے ہیں حج کے بات فوراں بات حج کے فوراں بات تواف ودا کر سکتے ہیں حج کے فوراں بات تواف ودا نہیں کر سکتے جب آپ کو نکل نا ہے تو نکلنے کے وقت آپ متعین کر لیں کہ کس دن آپ کا مکہ میں اس کے بعد کوئی اور عمل باقی نہیں رہتا تو چونکہ بھیڑ بار کا بھیڑ بار کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں بسا وقت آپ کو تواف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو آپ نکلنے سے ایک دن پہلے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن حج کے فوراً بات تواف ودا نہیں کیا جاتا ہے کیا خواتین کے لئے الگ سے احرام کے کوئی خاص کپڑا سر میں باندھنا یا الگ سے کوئی چادر اگرہ اوڑ لینا ہے کیا عورت کے لئے کوئی الگ سے احرام کا کپڑا نہیں ہے بلکہ جو لباس عورت استعمال کرتی ہے اسی لباس میں رہے گی البتہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی اللہ یہ کہ اجانب کے آگے سے گزر ہو تو اپنے چہرے کو اگر کسی چادر سے چھپا لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایسے چھپائے کہ اس کی چادر اس کے چہرے سے مس نہ ہونے پائے چھونے نہ نہ اس طور سے اگر چھپاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں صرف چہرہ کھلا رکھیں گی باقی وہی لباس وہی کپڑے جو استعمال کرتی ہے ایرام متصور کیا جائے گا ایک بہن کا سوال ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے میں غیر شادی شدہ ہوں کیا میں اپنی امی بھائی ہے یا کوئی اور محرم ہے تو اگر کوئی اور محرم ہے تو ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ حج کر سکتے ہیں شیخ محترم تھوڑی وضاعت کر رہے کیونکہ مطلب مرد کے علاوہ عورت ساتھ میں رہتے ہوئے کہ عورت سفر کے ساتھی یا محرم کے طور پر جا سکتی ہے کہ عورت کے لئے عورت مطلب بیٹی ہے ماں کے ساتھ جا رہی تو ساتھی ہے نا تو اس طرح سمجھتی ہیں عورت اگر اجتماع ہے اور ان کے ساتھ کوئی ان کا محرم نہیں ہے تو ایسی صورت میں حج آپ پر واجب یا فرض نہیں ہے کیونکہ حج فرض ہونے کے لئے واجب ہونے کے لئے ضروری ہے محرم کا ہونا بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کر سکتی ہے اور اگر کرتی ہے تو یہ سفر معصیت شمار ہوگا یہ سفر معصیت یعنی ایسا سفر جو عورت اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہوئے کرتی ہے ایسا مرد کوئی محرم موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیٹی ماں کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی جب تک کہ ماں کے ساتھ کوئی محرم موجود نہ ہوئی ایک بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایام تشریق میں جب منا میں رہیں گے تو ان دنوں میں بھی قصر کرنا ہے صلی اللہ علیہ السلام کی سنت ہے اور شیخ نے اشارہ کیا یہ مناسق حج میں سے اگر کوئی مکہ کا رہنے والا بھی ہے وہ حج کرتا ہے تو ایام منا میں وہ قصر کرے گا مکمل نہیں کرے گا یہ مناسق حج میں سے ہے کہ آدمی قصر کر کے نماز ادا کرے اگر کوئی تیرہ تاریخ کو منا میں نہیں رک رہا تو کیا بارہ کو ان کو ڈبل کنکری مارنا پڑے گا نہیں اگر آپ تیرہ تاریخ کو منا میں رکھتے ہیں تو تیرہ تاریخ کی کنکری تیرہ تاریخ کو ماری جاتی ہیں اور اگر دو دن کے بعد دو دن کے کنکری مار کر آپ نکل نا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں چونکے آپ تیسری دن نہیں رکھ رہے تو اس لئے کنکری مارنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے آپ کی وہ چیز ساقت ہو جاتی ہے سقوط مبید بھی اور سقوط جمرات بھی ایک اور سوال ہے بھائی صاحب کی طرف سے کہ احرام کی حالت میں اگر نائٹ فالس احتلام ہو گیا ہے تو کیا کریں احرام کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو کوئی درنے کی بات نہیں آپ غسل کریں اور دوبارہ آپ اپنا احرام پہن لیں بہت سارے احباب تشویش کا شکار ہو جاتے احتلام کا ہونا یہ معمولی چیز ہے تو آپ غسل کریں غسل جیسے آپ اپنے گھروں میں احتلام کے بات کرتے ہیں اور دوبارہ آپ احرام کے کبڑے پہن لیں بس اس بات کا خیال رکھیں کہ جو محدورات احرام ہیں خوشبو کا سابن وغیرہ استعمال کرنا یہ چیزیں نہ ہونے پائیں نارمل سابن سے آپ غسل کر سکتے استعمال کر سکتے کنگی کر سکتے اور اپنے تولیے سے اپنے سر کے بال کو پوس سکتے کوئی حرش کی بات اس میں نہیں ہے غسل کے بعد آپ اپنا احرام پہن لیں سوال یہ ہے کہ ایام تشریق میں قصر کے ساتھ جمع بھی کرنا ہے ایام تشریق میں قصر کے ساتھ جمع نہیں ہر نماز ہیل تشو یا عمر درازی کے وجہ سے کیا میں اپنے ماں باپ کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہوں تو اس میں اگر میں اس طرح سے نیت کر لوں کر سکتے اور یہ الفاظ جو آپ نے تحریر کی ہیں اس کو استعمال کر سکتے اللہ ہم لب اک ان ام یا اللہ ہم لب یہ الفاظ استعمال کر آپ حج یا عمرہ خصوصا جو افراد معذور ہوتے ہیں جا نہیں سکتے چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے یا دائمی مریض ہوتے ہیں ان کے شفا کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کی طرف سے عمرہ یا حج کیا جا سکتا ہے کوئی مضائقہ نہیں ان کا اس میں سوال یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ ماں باپ دونوں کی طرف سے ایک ہی عمرہ کر سکتا نہیں ہر عمرہ اللہ ہدا ہے ماں کی طرف سے یا تو عمرہ کریں یا تو باپ کی طرف سے عمرہ کریں ایک عمرہ میں دو لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے ایک عمرہ میں ماں باپ یا بھائی بہن یا دادہ سب کو اکٹا کر لیں یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اسی سفر میں میں بتایا آپ کو کہ ایک ہی سفر میں ایک عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے لیکن چونکہ بہت سارے افراد استطاعت نہیں رکھتے بار بار جانے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے تو اپنا عمرہ کرنے کے بعد کسی اور کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ مقات سے باہر جائیں مقات سے مسجد اعیشہ سے آپ احرام باندھ کے عمرہ نہیں کر سکتے مقات سے آپ باہر جائیں پھر مقات سے آپ مستقل احرام باندھ کے مستقل عمرہ کریں کیسے نماز اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جا کے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے لیکن سارے افراد چونکہ مسجد میں سما نہیں سکتے اور بسا اوقات ٹینٹ دور دور ہوتے ہیں تو وہاں ہر ٹینٹ میں جو ہے اگر آپ جماعت بنا لیتے ہیں یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے اگر جماعت نہیں بنتی ہے تو آپ انفراد نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن جب جماعت بن رہی ہے تو جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا کریں میرے باب آپ تیس سال پہلے حج کر چکے ہو تو کیا ان کے لیکن یہ نفل شمار ہوگا فرض ایک مرتبہ زندگی میں ہوتا ہے تواف افادہ کے لئے دوبارہ احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں احرام آپ کھلتے ہیں جب آپ کی دو چیزیں ہو جاتی ہیں آپ نے دسویں تاریخ جس کو یوم النہر کہہ جاتا ہے عرفات سے نووی تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد آپ مزدلفہ آ جاتے ہیں مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں فجر کی نماز آپ ادا کرتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے آپ فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کریں جب تک کہ روشنی نہ پھئے جائے وہاں سے آپ نکلتے ہیں رمیہ جمرات ہوتا ہے اس کے بعد رمیہ جمرات کے بعد نہر ہوتا ہے نہر کے بعد حلق یا قصر جب آپ نے دو کام کر لیے تو آپ تحلل اسغر تحلل اسغر کا مطلب یہ ہے کہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ آپ اتار سکتے ہیں ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی سوائے جمع کے ہم بستری کے ساری چیزیں جائز ہوں گے اس کو تحلل اسغر کہتے ہیں کب تک جب تک آپ توافع افاظہ نہ کر لیں توافع افاظہ آپ نے کر لیا تو اس کے بعد ساری چیزیں آپ کے لیے جو احرام کی حالت میں حرام تھی وہ حلال ہو جائیں گے وہ جائز ہو جائیں گے تو کپڑے آپ نے دو چیزیں ادا کرنے کے بعد اتار لیے ہیں توافع ودا کے لیے آپ کو احرام نہیں پہننا ہے جن کبڑوں میں آپ ہوتے ہیں انہی میں آپ کو تواف کرنا ہے انہی میں آپ کو تواف کرنا ہے اور تواف کرنے کے بعد نکل جانا ہے کوئی احرام کے کپڑے آپ نہیں پہنیں گے توافع افاظہ اگر دس تاریخ کو آپ کا نہیں ہوا ہے آپ کپڑے اتار چکے ہیں دو کام کرنے کے بعد آپ کپڑے کھول سکتے ہیں سوائے ایک ہی چیز نہ جائز ہوگی آپ کے لیے اپنی بیوی سے ملنا بقیہ ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں اگر نہیں کیے توافع افاظہ تو گیارویں تاریخ کو آپ کر سکتے ہیں بارویں تاریخ کو کر سکتے ہیں تیرے تاریخ کو کر سکتے ہیں تیرا تاریخ کو بھی نہیں ہوا بعض علماء نے کہا کہ دل ہجہ کے آخر تک بھی آپ توافع افاظہ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے توافع زیارت کے لیے توافع زیارت توافع ودا میں کوئی کپڑا نہیں ہے توافع ودا میں احرام بات نہ ہے کیا نہیں ہے عورت کے لیے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے لیکن آج کل سہولیت کے نہیں ہے عورت کو نکلنے کے لیے تو حج عمرہ کے لیے محرم نہ ہو اور عورت حج عمرہ گروپ کی شکل میں جانا چاہے تو جا سکتے ابھی اس کے مسئلے کے وضاعت ہو چکے محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی ہے چاہے جتنی سہولیات ہوں در نہ ہو فلان نہ ہو نبی علیہ السلام کی حدید ہے کہ عورت کے لیے بغیر بہرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے لا یجوز لئے مرآت عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے شاید اس سے واضح الفاظ شریعت کے اور کوئی نہیں ہو سکتے لہذا اگر محرم نہیں ہے تو حج اس پر فرض نہیں ہوگا اگر دوسروں کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں اپنا عمرہ کرنے کے بات تو احرام کہاں سے بات اگر آپ یہاں سے عمرہ کر رہے ہیں تو مقاس سے باندیں گے اگر وہاں سے بھی آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی مقاس سے واہر نکل کر مقاس سے احرام باندیں گے ہر دو صورتوں میں آپ کو مقاس سے واہر آنا ہے تب ہی آپ عمرہ کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو پروپرٹی اور لون کے تعلق سے مطلب گواہ رکھ جانا ہے تو کیا وہ ریٹن میں کرنا یا کسی کو زبانی گواہ رکھ زبانی بھی آپ بنا سکتے ہیں یا تحریری شکل میں بھی آپ بنا سکتے دونوں چیزیں زیادہ مناسب جو ہے وہ ایک بھائی نے نماز سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ اگر عورت مہواری کے ایام میں مختلع ہوتی ہے تو سارے وہ کام کرے گی سوائے تواف کے اور سائی کے اللہ کا ذکر کرسکتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرسکتی ہے اور ساتھ میں دعائیں کرسکتی ہے سارے کام کرسکتی ہے مبیت منا عقوف عرف مبیت مزدلف جیسے عام کام ہوتے ہیں سب کرسکتی کوئی حرج کی وعد نہیں سوائے تواف کے اور نمازیں ادا نہ کرے نماز نہ پڑے نماز جس حالت میں عورت ہوتی ہے پاک ہونے کے بعد غسل کرے گی اور غسل کر کے اپنے کمرے سے نکلے گی تواف زیارت کرے گی اور صحیح کرے گی تو اس سے اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے پھر مقاد جانا اور وہاں سے نیت کرنا یہ عورت کے لیے ضرور نہیں کیونکہ وہ نیت کر چکی حج وہ حج کے عامال میں باقی ہے اس سے نکلی نہیں تو پھر دوبارہ مقاد جا کر نیت کرنے کی اس کو حاجت اور ضروف نہیں کیا اپنا عمرہ کرنے کے بعد بچوں کی طرف سے مقاد جا کر عمرہ کر سکتے بچوں کی طرف سے دوسرا یہ ہے کہ مجھے پرابلم ہے بہت دیر تک میں عضو میں نہیں رہ سکتی ہوں اور یہ میری مجبوری مطلب عضو ہے پرابلم ہے کہ عضو بہت دیر تک نہیں رہتا ہے مجبوری ہے عضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرے اسی صورت میں دیکھئے بہت دیر تک اگر عضو باقی نہ رہتا ہو تو شریعت اسلامیہ میں رخصت دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے نماز کھڑے ہونے سے ایک منٹ یا دو منٹ پہلے عضو کر لیں نماز عضا کریں اگر اس دوران بھی اگر بیماری کی وجہ سے اس کا عضو ٹوٹ جاتا ہے یا ہوا خارج ہو جاتی ہے یا بار بار گیس وغیرہ کی شکایت ہے اس کے وجہ سے برقرار نہیں رکھتا تو اس بیماری کی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے کوئی مزایقہ نہیں اللہ تعالی انسان کو اتنا ہی مکلم بناتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے طاقت سے بڑھ کر مکلم نہیں بناتا لیکن اس بات کا خیال آدمی کو رکھنا چاہیے کہ جب نماز ادا کرتا ہے تو وضو اس وقت کرے جب نماز کھڑی ہونے کا وقت قریب ہو ایک منٹ پہلے دو منٹ پہلے وضو کرے پھر آ کر نماز میں شامل ہو جائے اور اس حالت میں بھی اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بیماری ہے اللہ تعالی اس کا انشاءاللہ مواقضہ نہیں کرے گا توافع افادہ کرنے کے بعد کیا میں اپنے روم ہوتل جا کے فریش ہو کے پھر منا جا سکتا ہوں جا سکتے کوئی حرز کی بات توافع افادہ اگر آپ دسویں تاریخ خارق ہو جاتے ہیں پھر آپ ہوتل میں جاتے ہیں رات کا مثال کے طور پر مغرب کی نماز آپ حرم میں پڑھتے ہیں یا عشاء کی نماز بھی آپ حرم میں پڑھ لیتے ہیں اور رات سے پہلے جو ہے آپ پہنچ جاتے ہیں منا رات وہاں آپ گزارتے ہیں تو یہ چیز جائز ہے پھر صبح آپ آسکتے لیکن آپ کو بہنچنا ہے رمی جمع رات کے لیے جمع رات کو کنگریہ مارنے کے بعد پھر آپ ہونڈل آسکتے لیکن پھر رات آپ کو بہنچ رات آپ کو منا میں گزرنی ہے رات کا اتنا حصہ جس سے یہ صادق آئے کہ اس نے منا میں رات گزاری ہے ایسے نہیں کہ منا میں چلا گیا کچھ دیر وہاں بیٹا رہا ہے پھر واپس آگئے رات میں اسے نہیں رات آپ کو وہاں گزارنی ہے بہرحال اگر ساتھ تاریخ کو ہی منا چلے گئے تو وہاں نماز کیسے پڑھنا ہے فجر کے نماز بھی کہاں پڑھنا ہے ہر نماز اس کے وقت میں قافلوں کو جو ہے بہت پہلے ساتھ تاریخ کو پہنچا دیا جاتا ہے بھیڑ بار کو کنٹرول کرنے کے لئے اگر ساتھ تاریخ کو آپ چلے گئے تو ابھی آپ آمال حج میں داخل نہیں ہوئے ہیں تو ہر نماز اس کے وقت میں آپ پڑھیں گے لیکن نمازیں آپ قصر کریں گے کیونکہ آپ مسافر ہیں آپ چونکہ مسافر ہیں تو نماز قصر کریں گے لیکن آٹھویں تاریخ جو آپ قصر کریں گے وہ مناسق کے حج میں داخل ہے مناسق کے وجہ سے آپ قصر کریں گے اگر کوئی حج کو جانے سے پہلے ہمیں دعوت کے لئے بلا رہے ہیں تو کیا دعوتوں میں شامل ہو سکتے خاندان کے افراد کو معلوم ہوتا ہے بلاتے ہیں تو دعوتوں میں شامل ہو تو یہ حرج نہیں دعوت دی جاتی ہے کھلائے جاتا ہے پلائے جاتا ہے کسی رسم کے بغیر اگر یہ چیزیں انجام پاتی ہیں تو رشداروں میں خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے اور خوشی میں وہ کھلاتے ہیں دعوت کا احتمام کرتے ہیں تو رسم کے بغیر ان دعوتوں کا احتمام کرنا یہ جائز ہے کیونکہ شریعت کا ایک قائدہ ہے دعوتیں جو دی جاتی ہیں اس میں اصلی ہے کہ وہ جائز ہے تا کہ حرمت کی کوئی دلیل نہ جائے اگر اس کو عمرے کا لازمی حصہ سمجھا جائے یا حج کا ایک جز تصور کیا جائے اور رسم بنا لی جائے تو اس جہاز سے بسا اوقات اس میں حرج ہو جاتا ہے لیکن کوئی رسم نہیں بنائی گئی خوشی میں آپ آپ کھلا رہے پلا رہے تو اس میں شریک ہونے میں کوئی حرج کی وعد نہیں ہے حج کو جانے سے پہلے سب سے مل کے معافی تلافی کر کے جانا ہے کیا حج کو جانے سے پہلے اگر معافی تلافی کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ حقوق دو قسم کے ہیں ایک حق اللہ اللہ کا حق اور دوسرا ہے حق الناس لوگوں کے حق تو اللہ تعالی کا جو حق ہے وہ بندے اور رب کے درمیان ہیں لیکن لوگوں کے جو حقوق ہیں بسا اوقات کسی پر ظلم کیا ہے کسی کا حق غصب کر لیا ہے کسی دربار میں مقبول بنانا چاہتے جتنے حقوق آپ کے ذمہ لوگوں کے ہیں ان کو عدا کر دیجئے ان کو عدا کرنے کا احتمام کیجئے کیونکہ لوگوں کے حق کو غصب کر کے آپ جائیں گے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا کب تک جب تک آپ لوگوں کے حقوق نہ لوٹائیں آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ معاف نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ توبہ قبول ہونے کے لئے شرط ہے خصوصا لوگوں کے معاملات میں کہ ان کے حقوق کو واپس کیا جائے لوٹائے جائے تو حس سے پہلے آپ نے کسی کا حق چھین لیا ہے واپس کر دیں کوئی قرض آپ کے ذمہ ہے اب عبادہ نہیں کر سکتے تو آپ محلت طلب کر لیں اس سے اور کسی کو مار دیا ہے کسی کو کوئی تکلیف دی ہے ساری چیزوں سے پاک ہو جائیں پاک صاف ہو کہ اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں اور اللہ آپ کا حج قبول کر لیتا ہے تو اس کو حج مبرور کہا کر لیں توبہ کر لیں لوگوں سے معافی تلافی کر لیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو مردوں کے پاس کس سوالات ہو الحمدللہ شیخ نے بتایا نا کہ وہ صرف شروع میں توافی قدوم جب شروع میں جاتے ہیں تو تب ہی استباع یہ کھلا رکھنا ہے باقی اس میں نہیں ہے شروع میں جو جا رہے جو عمرہ میں جب جا رہے ہیں عمرہ کر رہ اسے میں کر رہ ہی قدوم ہے بس بس جو جانتے ہیں کہ یہاں سے عمرے کے نیت کر جاتے ہیں مقات میں احرام بانتے ہیں اور وہاں نیت ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ کا عمرہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ حلال ہو جاتے ہیں کبڑے وغیرہ احرام کے نکال دیتے ہیں عام کبڑے پہن لیتے ہیں تو آپ حلال میں رہیں گے کب تک آٹھویں تاریخ کی صبح تک آٹھویں تاریخ کو صبح جب آپ نکلیں گے منہ کے لیے تو آپ کو غسل کرنا ہے غسل کون سا احرام کی یہ سنت ہے اور احرام باننے سے پہلے خوش بغیرہ استعمال کریں گے احرام باننے کے باننے احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوش بغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ احرام باننیں گے اور وہاں سے نکل جائیں گے نیت کرتے ہوئے اللہم لبائک حجتن یہ نیت کر کے آپ وہاں سے نکلیں گے کہاں سے جہاں سے آپ ہیں بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں حرم چلے جاتے احرام پہننے کے لئے یہ جیس نہیں ہے یا میز آپ کے پاس جا کر احرام بانتے ہیں یا کسی اور جگہ کا انتخاب کرتے اللہ کے نبی نے آپ کی سنت ہے جہاں آدمی ہوتا ہے جس فورٹل میں آپ رکھے ہیں آپ کا احرام وہاں سے ہوگا کئی اور جانے کے آپ ضرورت نہیں وہی سے احرام بات کر آپ جائیں کچھ بھی کر سکتے ہیں دواف کے دوران کوئی بھی نیک کام آپ کر سکتے ہیں کوئی مخصوص چیز منصوص نہیں ہے قرآن کے تلاوت کر سکتے ہیں اللہ کا ذکر کر سکتے دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں بیان وغیرہ سننا ہے تو وہ بھی سن سکتے ہیں لیکن چونکہ قابط اللہ میں آپ ہوتے ہیں ایک معزز حرمت والا مقام ہے اللہ کا گھر انسان کے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے ایک آجزی کی قیفیت تاری ہوتی ہے تو جو عمل زیادہ افضل ہو وہ عمل آپ کریں زیادہ افضل بیان آپ کہیں بھی سن سکتے ہیں اللہ کے گھر میں آپ دعائیں کریں دعائیں زیادہ آپ کے قبول ہوں اللہ کا ذکر کریں اللہ کو زیادہ یاد کریں آپ عمال حض پہ غور کیجئے وہاں زیادہ جس پر توجہ دی گئی ہے ایک اللہ کا ذکر جیسے عرفہ میں آپ ہوتے ہیں اللہ کے نبی علیہ نے فرمایا میں اور انبیاء نے سب سے افضل ذکر جو ادا کیا ہے وہ کہا ہے لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لا له الملک ولہ الحمد وہ على کل شئی قدیر اور اس ایک اور دعا نبی علیہ سلام عرفہ میں سبحان اللہ والحم اللہ واللہ اکبر کسرت کے ساتھ اور آپ غور کیجئے نبی علیہ سلام مزدل عفا میں آپ دعا کرتے ہاتھ اٹھاتے کب خجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفہ میں قبلہ کی طرف رکھ کر کے آپ کھڑے ہو جاتے اور کسرت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور اسی طریقے سے رمی جمعرات میں ایام مینہ میں پہلے چھوٹے جمرے کو کنگری مارنے کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے قبلے کی طرف رکھ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے دوسرے جمرے کو کنگری مارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو ذکر اور دعا عمال حج بکسرت تو اللہ کے گھر میں جواب ہوتے ہیں کسرت کے ساتھ دعا کریں کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں جو افضل ذکر ہے اس کو اختیار کرنے کے آپ کوشش کریں کہاں کس پہ جا رہے ہیں اجمیر بھی جاتے ہیں حج بھی جاتے ہیں تو یہ عمل آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالی شرک کے ساتھ کسی اور عمل کو قبول نہیں کرے گا چاہے زندگی میں جیسے چالیس سال اس نے عمر پائی ساٹھ سال عمر پائی ساٹھ سال اس نے حج کر لیا اور اجمیر دو مرتبہ بھی چلا گیا تو اس کے ساٹھ حج بھی اللہ کے نگاہ میں غیر مقبول ہے شرک کے ساتھ کوئی عمل نہ قابل قبول ہے توبہ کرے اللہ سے شرک اکبر ہے ہمیشہ کے لئے جہنم ہے ساٹھ حج بھی کر لے ایک مرتبہ اجمیر چلا گیا ساٹھ حج غیر مقبول ہے آپ سو سمجھ سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا تواف کرنا یا اور بہت سارے مسلمان ایسے صرف اجمیر کی بات نہیں کر رہا حج پہ آپ جاتے ہیں تو بہت سارے مسلمان وہاں نبی علیہ علیہ السلام کے قبر کی تواف کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 قبر کی تواف کی بھی شریعت میں اجازت نہیں وہاں بھی اللہ کے نبی کی قبر کے پیچھے اس نیت سے کہ قبر کے پیچھے میں نماز ادا کر رہا ہوں وہاں نماز ادا کرنا ناجائز چھے جائے کہ کوئی انسان کسی اور قبر کے پاس جائے کسی اور چیز کی زیارت کرے یہ شریعت میں سب سے بترین جرم ہے اس کا حج قبول نہیں ہوگا اور حج قبول نہیں ہوگا تو اس کا جانا بکار ہے شیک ایک آخری سوال خواتین بہت دیر سے ہیں اور ان کو اپس جانا رات ہو رہی ہے آل لین جو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سوال یہ کی کہ اگر کوئی حج کے سفر کیلئے گیا حج عمرہ کر لیا عمرہ کر لینے کے بعد جو وقت بیچ میں ہے تقریباً ایک مہینے کا بھی وقت ہوتا ہے اگر وہ سعودی میں دور دراز حدود حرم مقات سے پار ریاض گیا کسی اور جگہ گھومنے گیا کسی اور رشتدار کے گھر گیا تو کیا پھر دوبارہ اس کو حج کے وقت احرام بانتے وقت مقات جا کے بانتنا ہے یا ہی سے بانت سکتے کیونکہ وہ پھر باہر گیا دوبارہ خدود حرم سے مقات سے باہر مقات سے باہر جا آئے ہوں اللہ حال دیکھتا ہوں شیخ مجھے بتانے اس کے بارے میں تھوڑا دیکھنا پڑے گا ایک منٹ دی ایک سوال اخیر میں جو شیخ نے کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے عمرہ کرنے کے بعد تمکتو کے نیت سے آیا تھا عمرہ کر لیا پھر وہ مکہ سے نکل گیا اور اپنے رشتہ رو سے مرنے کے لئے دور دراز کا سفر کیا تو اگر وہ نکلتا ہے تو نکلنے میں کوئی حرش کے بات جا سکتا ہے ملاقات کر سکتا ہے پھر وہ جب دوبارہ مکہ آئے گا تو مقاس سے احرام بننے کی ضرورت نہیں مقاس احرام باندے گا اگر اس دوران جو ہے کہیں سفر کرتا ہے تو سفر میں کوئی حرش کی بات نہیں دوبارہ جب وہ واپس آئے گا تو احرام باندھ کر آنا ضرور نہیں اس کے لئے